یہ سب کچھ میڈیا نے الکتانت میڈیا پرنٹ میڈیا اس نے پوری قوم کو بحص اور بغیرت بنا رکھا یہ سرگودہ کے قریب بلوال میں میں خداب کے لیے گیا ہوں ایک بہت اونچے خاندان جنہیں کہتے ہیں ملک مہراجے مہراجے اس طرح کے خاندان کی بیٹی مجھے ایک درزی بتانے لگا اس نے مجھے تین بار انڈیا کی فلم دکھائی ان کی بیٹی نے دکھائی کیوں کہ اس فلم میں اس کنجری نے جو لباس پہن رکھا ہے مجھے بھی ویسا سوٹ تیار کر کے دو پہلی بار فلم دیکھی سوٹ بنایا اسے پسند نہیں آیا کہ نہیں ویسا نہیں بنا جیسے اس کنجری کا تھا ہماری بہو بیٹی ہے کس راستے پہ چل رہی ہے خدا کے لیے ماں بہنو بیٹی ہو میں اس لیے چیغ رہا ہوں کہ جس راستے پہ دھونڈ رہی ہو یہ سیدھا جہنم کو جاتا ہے اور میں مار صاحب کے اسٹیج پر تمہیں اس راستے پہ لانا چاہتا ہوں جو سیدھا مصطفیٰ کے قبط ہو جاتا ہے تمہیں اس بھائی کی باتیں تب یاد آئیں گی جب آنکھیں بھنگ ہوگی اور آج ہلکے سے دپٹے میں تیرا سانس دپتا ہے تو کہتی ہے میرا سانس بند ہوتا ہے دپٹا ہی اس لیے نہیں کرتی جب بائیس گز لٹے کے کفر میں لپیٹ کر تجھے سپرد خاک کیا جائے گا اس وقت تیرا دم کتنا گھٹے گا میں اس کے لیے آسانی دے رہا ہوں اس کے لیے آزائز دے رہا ہوں امام الامریہ کے علاموں تو یہ ترتیب پیدا کر لیں جو حضور دے کے دائے اور اس کا فائدہ سنیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صحابی بزنس منت ملک شام اور یمن تک ان کا کاروبار پھیلا ہوا تھا انہوں نے ایک مہینے کے لیے یا دو مہینے کے لیے جانا تھا تجارتی دورت اپنی بیوی کو فرمایا کہ میں حکم دے کے جا رہا ہوں کچھ بھی ہو جائے تو نے گھر سے باہر نہیں نکلنا دو مہینے کا سامان ضرورت کی ہر شئے میں نے گھر میں سٹاک کر دیا دیر لگا دیا بیوی کہنے لگی کہ آپ میرے سرطانج ہے جب آپ کا حکم ہے تو میں کیوں گھر سے نکلوں گی ہر شئے جب گھر میں آ گئی مجھے کیا ضرورت گھر سے نکل میں وعدہ کرتی ہوں کچھ بھی ہو جائے میں گھر سے نہیں نکلوں گی خامد وعدہ لے کر چلے گئے جب وہ ملک شام پہنچے تو بعد میں اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ اسی خاتون کے نیکے سے پیغام آیا کہ تیرے والد بہت بیمار ہو گئے اور حکیموں نے لا علاج قرار دے دیا کسی وقت بھی مر سکتے ہیں آؤ اور اپنے باپ کے ساتھ آخری ملکات کر لو قریب الموت سے قریب المرک قربان جائیں حضور کی تربیت پر اس نے نا آدمی بیجا حضور کی طرح پیغام بیجا اس خاتون آقا سے پوچھو میرا خامد سے وعدہ تھا اور خامد کا حکم تھا کہ گھر سے نہیں نکلنا میرے آقا میرا والد بیمار ہے پیغام آیا میں کس تو کیوں میں زیارت کے لیے جا سکتی ہوں وہ سمتا ہی آخری ملکات میرے آقا میں کیا کروں امام الانبیاء نے پیغام بھیجا فرمایا میری بیٹی کو بتاؤ اگر اپنے رسول کا مشورہ بلے رہی ہے تو پھر سن اتی زوجت اپنے خامد کی مان قربان جائے ان کی اتاعت پر نہیں گئی بندہ بیٹ دیا بس کہا میں نہیں آسکتی اللہ کا کرنا ایسا ہوا دوسرا دل ہوا پھر پیغام آ گیا میکس تیرا باپ مر گیا ہے وہ چیرہ جس کو تکنے سے مقبول حجوں کا ثواب ملتا تھا وہ ہمیشہ کے لیے خاک میں چھپنے والا آؤ مرے ہوئے باپ کا آخری بار مو تو دکلو چیرہ تو تکلو پھر سپور دخواہ گوں گے اس نے پھر پیغام بھیجا حضور کی طرف میرے آقا میرا باپ مر گیا خامد کا حکم تھا کچھ بھی ہو جائے گھر سے نہیں نکلنا بتائیے میں جا سبتی امام الانبیاء نے فرمایا اگر آپ نے رسول سے مجورہ لے رہی ہے تو میری بیٹی عطی زوجہ مت جا اپنے خامد کی مان یہ توجہ طلبات قربان جائے اس کے ایمان پر اس نے کہا میں نہیں جا نہیں جئی اس کے باپ کو غسل دے کر کفن پینایا جنازہ پڑایا دفن کر چکے امام الانبیاء کے غلاموں پہلے تو وہ پیغام بھیجتی تھی حضور کی طرف اب میرے آقا نے بندہ بھیجا اس کی طرف فرمایا جاؤ میری اس بیٹی کو خوش خبری سناو کیا اے میری بیٹی خوش خبری سن تیری خامد کی اطاعت کی وجہ سے میرے رب راب نے تیرے باپ کی بخشش کر دی موسیقی موسیقی موسیقی